قیامت کی جو آپ نے ڈیٹھ دی ہے ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا ہے ہمارے پاس جو ہے ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے کم رہ گیا ہے بہت کم رہ گیا ہے اور ایک تو ڈیٹھ جو میں نے اپنے پرقراموں میں بتا چکا ہوں کہ جس میں صور پھوکی جان گی وہ پندرہ سو باتیس ہجری پہلی محرم جمعہ کا جن آئے گا پندرہ سو باتیس ہجری پہلی محرم جمعہ کا جن ہے یہ میرا خیال ہے یہ تو پھر حالہ آگی ہے ہاں یہ پندرہ پندرہ سو باتیس ہجری آپ انجازہ کر لیں کیتنا فاصل ہے بیچ میں میرا خیال ہے چالیس پینتالیس سال ثانیس سال پندرہ سوہ سے ہو گئے اور پترہ سٹھ سال پتنے سال پچھ پنس سال پچھ پندس سال آپ پچھ پندس سال آپ اور جوڑ لیں تو کتنے ہوں گئے پچھ پند اور بتیس ہوں گئے ستاسی سال ٹھیک ہے نا یہ ستاتی سال جس میں سور پوکی جائے گی لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہے نا وہ بڑے یعنی حیبت نا کے دل دہلانے والے اللہ حافظ وہ ایسی تصویر ہے جس میں آپ اگر میں میری بات کو سمجھ گیا یا میں تصویر بنانے میں کامیاب ہو گیا حدیث اور قرآن کی حوال اسی بات کر رہا ہوں تو شاید آپ سونا بل جائیں گے تو آپ دیکھنا بل جائیں گے بلکل اور وہ بڑے قریب ہیں لیکن تیجانی صاحب ایک بات ہے کہ قیامت کا تو علم صرف اللہ کی ذات کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیٹ اور exactly دن تو اتنی تائین کیا کہ بھئی اس دن آنا ہے ڈیٹ آنی ہے ایک سوال ہے تو یہ آپ نے کہاں سے چیزوں کو لیا جو آپ بولنے سور پوکی جائے گی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی کہا جاتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کو ہی خبر ہے تو سورت عراف میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے ہی مطالق سوال کرتے ہیں آخری میں اس آیت کی آخر میں وَلَاكِنَّ أَكْفَرْنَا سِلَا يَعْلَمَوِنِ ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے اکثر کا لفظ استعمال کر کے بولا اکثر زدہ کس کی کم کی اس میں جو اولا ہے یعنی پہل سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے ان کو علم تھا ٹھیک ٹھیک ہے نا اب حضور کے بعد صحابہ کو بھی ہوں گا جو خاص خاص صحابہ ہوں گے حضرت علی پہلے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ باب المدیند الحل میں وہ ان کو علم تھا ٹھیک ہے نا اچھا اب بات یہ کہ آپ نے کہا تاریخ نہیں بتائی تو حضور کے زمانے میں تاریخ کا اجرائی نہیں ہوا تاریخ تو پھر حضرت مولا علی کے دور میں حضرت عمر کے دور میں اور مولا علی نے کی ہجرت پدیرہ کے بعد جب ضرورت پڑی کہ ابھی تاریخ لکھی جائے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہجری تاریخ شروع کرے ہجری تاریخ شروع کرے اور چاند کی تاریخ سے اس کو بیانگر دے تو یہ اس طریقے سے بات چلی اچھا اب حدیثوں سے جو ہمیں سمجھ میں آیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پندرہ سو برس کی مولت دی گئی ہے اور امت سے مراد تمام دنیا ہے اس سے مراد صرف مسلمان نہیں آیا تا ہے تمام دنیا ٹھیک ہے نا حدیثوں روایتوں سے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلی امتوں کی مدت ہم سے زیادہ تھی اور ہماری کم دے لیکن ہمیں عجر میں زیادہ ہے ہم عجر میں زیادہ ہے دکنے پر محلت میں ان سے کم ہے وہ کیسے نکالا پندرہ سو پندرہ سو کیسے نکالا پندرہ سو کیلئے تو حدیث ایک ہے اور دیگر حدیثوں میں روایتوں میں جہاں ان کی عمر کی ڈیفین ہوتی وہ ہوتی ہے کوئی پچیس سو برس ایک روایتوں سے اور ایک روایت سے اکیس سو برس بنتی ہے اور یہاں جو ہماری جو عمر مدت بنتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے اختلاف لیکن معنی یہی بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کی مدت کے لیے تھوڑی سی تاخیر کر دی جائے آدھے دن کی اور پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کتنی مراد کھیلیں گے پانچ سو برس اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارا ایک ہزار برس ایک دل ہے میرے پاس ایک دن صحیح اچھا اس وجہ سے آپ نے پاس یہ پاندرہ سو برس یہ صرف میری نہیں اچھا یہ ایک بات بتا دوں پاندرہ سو برس پہ مجھ سے پہلے بھی علماء اتفاق کر چکے ہیں یہ بات میری نہیں یہ صرف کہ میں نے کوئی یہ نئی بات نگھال لی یہ میری نئی بات نہیں ہے پچھلے بھی جو علماء جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی ڈیفائنڈ کیا کہ پاندرہ سو برس ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس حساب سے کیا بڑھتی ہے جو ڈیرویشن ہے اب پاندرہ سو برس ہمارے پاس دو گردشیں اور قرآن شریف میں اللہ تعالی نے سورجی اس پہ فرما دیا کہ چاند اور سورج کو پیدا ہی اس لئے کیا گیا کہ تم اپنے دنوں کو اور برسوں کو اس میں گن لو چاند کی الگ ہے سورج کی الگ ہے ان کے بیچ میں ڈیفرنس ہے گیارہ دن کا سال میں اور ایک صدی میں تین برس کا آجاتا ہے پینتالیس برس کا ڈیفرنس آجاتا ہے جو ڈیفرنس آتا ہے پندرہ سو برس میں پینتالیس سال کا ڈیفرنس آجاتا ہے ڈیفرنس آجاتا ہے اچھا اب یہ ڈیفرنس کو سمجھنا ہے کیونکہ جو واقعات اور حوادث جو آئیں گے ٹھیک ہے نا اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ڈیفرنس جو ہے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوں گی ایک تو بات یہ ہے کہ حضور کی باتصد سے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو گئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حجت شروع ہو گئی اللہ کی کہ یہ آخری نبی آگیا اب اس کے پیغام کو جو تسلیم کریں گا وہی قائم آگئے تو آپ کی باتصد سے ہم نے سورج کی گردش کو پینا شروع کیا کیونکہ چاند کی گردش کا حساب جو وہ حجرت سے شروع ہو گیا وہ تیرہ تیرہ برس کی بات کی بات ہے آگے کر دیجئے جائے جب پاندرہ سو برس ہجری پورے ہوں گے تو آگے بتیس سال ہوں گے تو جب بتیس سال پورے ہوں گے تا Educator حضرت تمیمداری پہ آ جاتے ہیں حضرت تمیمداری نے دجال سے ملاقات کی اور دجال نے کچھ چیزیں پوچھیں قیامت کے مطابق کہ میں نے آنا ہے فلا چیز ہو گئی ہے فلا چیز ہو گئی ہے فلا چیز ہو گئی ہے تو ان میں سے بہت ساری چیزیں تو ابھی نہیں ہیں اب میں بتاتا ہوں تو ابھی یہ 87 سال میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے بالکل ہونے والا ہے بلکہ اس سے پہلے جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو آپ اس کو جو سمجھیں گے تو آپ کی پیرو تلے زمین نکلنے والی ہے ابھی میں بتاتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کی بہت سی علامتیں ہیں قرآن میں جس کا ذکر ہے اور ایک جو مشہور حدیث ہے حدیث جبریل حدیث جبریل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے حضرت عمر سے یہ مطلب روایت ہے حدیث جبریل جو ہے اس میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی علامتوں کا ذکر کیا ہے ایک علامت تو یہ ہے کہ کہا کہ ننگے دھڑنگے لوگ بکریاں چلانے والے یہ اونچی اونچی امارتیں بنائیں گے یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے اور چونکہ میری پیداش شارجہ کی ہے میں پہلا بسا ہوں تو میرے میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں رہے گستان کے اندر یہ میں جب چار پانچ سال کا تھا اس وقت سام کو کالیں سام کو یوں چلتے ہوئے دیکھا تھا یعنی وہ ایسے حالات تھے جہاں میں پیدا ہوا بڑا ہوا اور وہاں میرے سامنے یہی بدو آتے تھے جمعہ جمعہ کے دن ایک اہریہ ہے جس میں رولا کھیلاتا ہے وہاں پہ آکے اپنی چیزیں بیشتے تھیں جمعہ جمعہ کے دن یہ میرے سامنے ساری ڈیولوکمنٹ ہوئی تو مجھے نظر آتے ہیں سارے چیزیں یہ ان کے حالات پہلے کیسے تھے اور اس میں بھی یہ تھا کہ بکریاں چلانے والے بدو تھے اور جو جو سمندر کے کنارے رہتے تھے وہ بھی درگور حال میں رہتے تھے ان کا کام صرف یہ ہوتا تھا سمندر سے مچنیاں پکڑنا یا موتیاں جا کے لے کے آنا یہ نشانی پوری ہوئی پورا گلف جو ہے دوسری نشانی جو ہے اس کو سمجھنا لازمی تھا دوسری نشانی دوسرے نے فرمائی یہ ہے کہ لونڈیاں جو ہے اپنی مالکوں کو جنے گی اب اس کی تشریح علماء نے عام طور پر یہی لی کہ جناب بدتمیز بچے بیدا ہو جائیں گے یہ ایسی کوئی نشانی نہیں تھی جو پہلے نہیں ہوئی اس میں میں تھوڑا علج جا کہ یار یہ ایسی کوئی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ لونڈیاں مالکوں کو جنے گی تو لونڈیاں تو بہت پہلے بھی حضرت جو آپ کہہ سکتے ہیں باندھی کہہ سکتے ہیں بی بی حاجرہ جو تھی بی بی سارا کی باندھی تھی اور ان کے بطن سے حضرت اسمائیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت سائنس سے تو ابن نبی تھے اور نبی تو سردار ہوتے ہیں تو ایسی کیا یہ نشانی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے لیے ایک حدیث ہے حضرت سلام کی نعمان بن بشیر کی یہ دیکھیں یہ جو موضوع نے وقت آ کر یہ ایک فقہ کا درجہ رکھتی ہے سمجھنے کے لیے نعمان بن بشیر کی جو حدیث ہے اس میں عرصت سلام نے کہا ہے کہ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی جو سیاسی نظام کے زمانے ہیں وہ چار ہیں ایک تو نبوت کے زمانے ہیں وہ پانچوہ پہلا والا اس کے بعد چار نظام ہیں خلافت علی منحاج النبوہ ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گا تو پھر ملک عبدات یعنی کارڈ کھانے والی بادشاہت پھر اس کے بعد جبری بہا شاہت جو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں پھر اس کے بعد خلافت علی منحاج النبوہ یہ جو جبری بہا شاہت ہے نا اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ وہ لونڈیوں کی بات سمجھ جائیں گے وہ کیا تھی اثر میں عربی لغت کے اندر ایک لفظ امہ جس کے مطلب ہے قوم اور وہاں حدیث میں لفظ آیا امہ اس کے مطلب ہے باندھی اچھا یہ دو الگ لفظ دونوں تلفظ میں الگ ہیں لکھنے میں ایک تقریباً ایسی لگیں گے کہ ایک ہے لگیں تلفظ الگ ہے ایک میں پیش لگتا ہے اور ایک میں زبر لگتا ہے اوپر امہ اور امہ کا فرق آجاتا ہے مجھے صرف یہ خیال گزرا یہ خیال ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ شاید ہو سکتا راوی کو سننے میں سمجھنے میں پلتی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا جب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعویل امت پہ چھوڑ دی تھی کہ جب وہ زمانہ پائیں گے تو وہ خود ہی تعویل کریں گے تو تعویل یہ بنتی ہے کہ آخری زمانے میں ایسی جبری حکومت یعنی اسٹیبلشمنٹ آئیں گی کہ جس میں قوم لونڈیا بنا دی جائیں گی اور وہ پھر جو ہے اپنے مالکوں کو جنہ کریں گی یعنی چنا کریں گی تصویر وہ دے آگے آپ نے اس میں سے نہیں نہیں تصویر وہ دے آپ کے سامنے mucho آپ کی زمانے میں رہے ہیں آپ گوائی دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ گوائی دیں یہ آپ کا کیاس ہے نہیں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے جی زمانے میں ہم رہے رہے ہیں کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ راوی نے جو سنا ہو سکتا ہے وہ الگ احتمال ہے وہ ایک الگ احتمال ہے وہ غلط ہو سکتا ہے تو آپ اس چیز میں کیسے شعور ہیں یہ تو زمانہ ہے کہ دیکھیں وہ جو ہمیں حدیث ملی نا کہ پہلی پہلا زمانہ خلافہ تعالی منحاج نبوہ ہے دور ختم ہو گیا پھر ملک افضاد کاٹ کھانے والی بادشاہت وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا جب سلطنے تھی سلطان حکومتے تھی اور آج بھی ہے کچھ ایسی سلطنے تھی جو اپنی مطلب خاندان کے نام سے چل رہی ہے اس طریقے سے آج کا دور جو ہے وہ جبری ہے یعنی ان چور ڈاکوں کو ہم نے بٹھا دیا ہے آپ نے انہی کو چننا ہے یہ ہوگئے دو نشانی ہوگئے چلیں میں سیاست میں نہیں آ رہا ہوں لیکن میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس زمانے میں آپ رے رہے نا یہ قیامت کی آخری زمانے کی نشاندی دکھر رہے اس میں آپ کی حالت انہی بانڈیوں کی طرح ہے لوڈیوں کی طرح جو آپ اپنے طور پر چنتے یعنی جنتے ہیں حکمرانوں کو اور آپ کو وہ بانڈی سمجھتے ہیں یہ حدیث ہمیں آپ کو سمجھا رہی ہے صحیح ہے نا اس کو کہتے ہیں جبری زمانہ جبری ملکیت آپ مجبور ہیں اس میں آپ بدل نہیں سکیں گے کچھ چیزی کو ہوگی بات کے لئے اچھا اب ایک یہ علامت پوری ہوئی اب ایک اور علامت آپ کو بتاتا ہوں قرآن شریف کی اور یہ کل ہی ایک دوست ہے میرے احباب میں سے فین میں سے میڈلیس میں نے تھے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ یار یہ میڈلیس کے اندر ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ پہلے جو علاقے تھے کسی زمانے میں جن پہ عذاب ہو رہا تھا تو وہ ویران ہوتے تھے اب اس کو باقاعدہ ٹورس پوٹ بنا دیا گیا اور وہاں پہ ریزورٹ بھی کھول دیا گیا ہے کہ بھئی آپ آئے دیکھیں وغیرہ تو یہ بتائیے کیا کیا ان علاقوں کو شریف طور پہ اجادت ہے آباد ہونے کی تو میں نے کہا دیکھیں حضور کی ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضوط طبوک کے بعد آپ واپسی آ رہے تھے تو ایک چگاہ سے گزرے تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ وہاں کہ یہاں سے جلدی جلدی چلے یہاں پہ کھرنا نہیں اس علاقے میں اللہ تعالی نے عذاب نازل کی جاتا تو یہاں سے اگر گزرنا ہے تو جلدی جلدی اس سے مطلب یہ ہوا کہ ان ایریوں میں جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ان ایریوں میں کھرنا یعنی جائز نہیں آج کا دور یہ ہو گیا کہ ان ایریوں میں سوڈ بنانے جا رہے ہیں جی علولہ ہے ایک جگہ بلکل ہمیں سمود کی اور ہمیں ٹورس پلیز بنا دیا ہے اب یہ آیت آپ پڑھیں سورت انبیاء کی اس میں سورت انبیاء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَامُنْ عَلَى قَرِيَتِ میں اس کو اردو میں کر لے لیتا ہوں تاکہ اگر میں سے کوئی تلفز قرآن کی آئے گا کہ حرام ہے اس شہر پہ اس بستی پہ کہ وہ دوبارہ لوڑ کے آئے ہیں دوبارہ آباد ہو جائے یہاں تک حَتَّ اِذَا فُتِحَتْ یَاجُودِ مَاجُودِ یہاں تک یَاجُودِ مَاجُودِ کھول دیے جائے اور وہ وَمِنْ کُلِّ حَدٍ بِنِسُل وہ ہر بلائی سے یا تیلے سے اترائی سے نیچے آئیں گے اس سے مراد یہ ہو گیا کہ جب یہ بستیاں دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہوئیں گی تو یاجوج مَاجُودِ کا کھولنے کا وقت قریب ہے